اس تو آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے جو انویسٹرز ہیں وہ اپنے پیمنٹ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا ایک ہی چیز کہنا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او ڈاکٹر نوہیرہ شیخ ہمارے پیمنٹ کو دے دیں کیونکہ انہوں نے بہت ویڈیو میں پیمنٹ سے ریلیٹڈ جانکاری دی وہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن ہم لوگوں کو ابھی تک پیمنٹ نہیں ملا اور ڈاکٹر نوہیرہ شیخ نے اپنے پریویس ویڈیو میں سبھی اپنے انویسٹرز کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کا پیمنٹ آپ کو ضرور ملے گا چاہے اس میں پوفیٹ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو جو پرنسپال اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا اور اس کے لئے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے انویسٹرز خونوں نے جانکاری دی تھی اپنے ویڈیو کے مادی ہم سے سارے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہمارے آگے کی پلاننگ کیا ہے اور ان فیوچر ہم کیا کرنے والے ہیں تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا تھا تو گائز آج میں آپ کو ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا کہ انٹرنل جو بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا تاکہ ہر ایک سٹیپ کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے اور اس کے لئے ڈاکٹر مطیح الرحمان عزیز نے ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے کلیریفائی کیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ انویسٹرز کو بھی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ڈاکٹر نویرہ شیخ ان کے لئے بہت ہی کام کر رہی ہیں پوری کوشش کر رہی ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر میں اس سے نہیں بھی دے پاؤں گی تو میرے پاس اتنی پاپٹی ہے کہ میں اسے سیل آوٹ کر کے بھی اپنے انویسٹرز کو پیمنٹ دے سکتی ہوں تو اس لئے کسی بھی انویسٹرز کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے گروپ آف کمپنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں چلی گائز سٹارٹ کرتے ہیں بڑی ذمہ داری اور بڑی بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی سی ای او آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے پاس ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی نکل جاؤں گی لوگوں کے پیسے دینے کی کوشش کروں گی دے دوں گی کہ وہ ویڈیو آپ لوگ جا کر کے یوٹیوب چینلوں پر دیکھ لیں اس میں سیدھا صاف شفاف طریقے سے کہا گیا ہے کہ جس دن آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کہتی ہیں کہ جس دن میں نکل جاؤں گی جس دن میرے ایکاؤنٹ کھل جائیں گے میرے بدھے ہوئے ہاتھ پیر جس دن کھول دیے جائیں گے ایک سکنڈ اور ایک منٹ اور ایک دن کا وقفہ نہیں لگے گا لوگوں کی امانتے دینے میں اس کو لوگ توڑ مروڑ کر کے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے وعدے پر کھری نہیں اتری ہیں یہ جھوٹ ہے یہ افوائے پھیلانے کی ایک کوشش ہے یہ ان لوگوں کے صبر کو توڑنے کی کوشش ہے جو ایک بڑی مدد سے کمپنی کے ساتھ صبر کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے دماغوں کو گندہ کرنے کی یہ کہیں نہ کہیں کوشش ہے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کا ویڈیو جا کر کے آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سیدھے یہی کہا تھا کہ جس دن میرے ایکاؤنٹ کھول دیے جائیں گے میری تمام چیزیں پروپرٹیز وغیرہ اوپن کر دی جائیں گے اس دن میں لوگوں کے پیسے دے دوں گی لیکن ابھی دیکھنے میں آیا یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ اپنی بلیک میلنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایکاؤنٹ پر سیز لگا کر کے ان کی پروپرٹیز پر سیز لگا کر کے اور کوڈ کا چہریوں کے معاملات کو ٹال کر کے دن بہ دن تاخیر کر کے اس میں دیری کر کے لوگوں کے پیسوں کی امانتیں دینے میں تاخیر کرنے کا سبب جو بن رہے ہیں وہ خائن سامنے کے وقلہ ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی بہانے بازیاں ہیں عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کی جو مقصد جو ایمہ اور ان کی جو حوصلہ تھا وہ آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گا وہ کہیں سے کہیں تک اپنے ایک لفظ سے ہٹتی ہوئی ان کا فیصلہ آج تک ٹلتا ہوا دیکھا نہیں گیا ہے ورنہ اگر جس طرح سے آپ لوگ گمان کر رہے ہیں جس طرح سے امائیم کے بلیک میلر اور خائن افراد وہ ہشیوں کے ٹولہ نے جس طرح سے بدرام کرنے کی کوشش کی ہے اگر وہ سچائی ہوتی اگر اس بات میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی تو آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کے گرفتار رہنے کے وقت لگ بگ لگ بگ آٹھ پرسنٹ لوگوں کی امانتیں نہ دے دی گئی ہوتی سونے کی شکل میں اور دوسرے تمام شکلوں میں نہ دے دی گئی ہوتی حیراست میں رہنے کے باوجود جو لوگ کمپلین کیے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو بنگلور کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ بنگلور کی ایک فیملی آئی جس نے فائی آر کر کے آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کی کسٹڈی لی ہوئی تھی پانچ لاکھ روپے کی جب عدالتی کارروائی ہوئی اور اس میں آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کو پیش کیا گیا وہ فیملی بھی آئی اور اس فیملی نے ڈروتے گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے ورنہ مجھے کمپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کا اگر نیت غلط ہوتا اگر ان کی سوچ اور فکر غلط ہوتی تو وہاں سے مقدمہ لڑتی ہے اور ان کو زمانت ایک ہی دن میں وہاں پر مل گئی تھی اس فائی آر میں کیونکہ اس فیملی نے پانچ لاکھ روپے ڈال کر کے اس سے زیادہ سات لاکھ روپے کمالیت ہے لیکن پھر بھی فائی آر کیا تھا آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کا دل بڑا ہے ان کی ایمہ ان کا مقصد جائز اور صحیح ہے اس لئے انہوں نے وہاں پر کام کر رہے وقلہ کو اور اپنے تمام ذمہ داروں کو کہا کہ اس فائی آر کرنے والے شخص کو اتنے روپے دے دیجئے کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اس نے مجبوری میں فائی آر کر دیا ہے بہکاوے میں فائی آر کر دیا ہے جس طرح آلما جس وقت آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کی افتار تھی ان پر کشٹڈیا اور ان پر سختیاں توڑی جا رہی تھی اس وقت تیروپتی کے مول میں ممبئی کے مول میں ہیدر آباد کے مول سے جو سونے کے جولری ہیں ان کو دے کر کے لوگوں کی امانتیں واپس کی جا رہی تھی اگر وہ اپنی باتوں میں سچی نہ ہوتی اپنے وعدے میں سچی نہ ہوتی تو وہ کیوں دیتی جب آلما ڈاکٹر نوہرہ شہر صاحبہ کی زمانت ہو گئی اگر وہ اپنے مقصد میں غلط ہوتی تو زمانت ہو جانے کے بعد کسی کو دینے کی ضرورت کیوں ہوتی لیکن جس کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور آخرت کا درد اور ڈر ہے اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے میں صحیح ہیں یا غلط ہیں جب ان کی زمانت ہو گئی اس کے بعد لگ بگ لگ بگ ساڑھے تین فیصد لوگوں کو چھ سات فیصد پہلے لوگوں کو تین ساڑھے تین چار فیصد لوگوں کو ایک لاکھ بہترہ سار افراد کے لوگوں میں سے ساڑھے تین چار پسند کل ملا کر کے سپریم کورڈ میں جو کاغذ پیش کیے گئے ہیں وہ بارہ پرسند لوگوں کو ایسے لوگوں کو امانتیں دی جا چکی ہیں جبکہ ایکاؤنٹ سیز تھے جبکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او گرفتار تھی جبکہ کوئی ذرائع آمتنی کے چالو ہی نہیں تھے کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگوں کے پیسے دیے جا رہے تھے اور آپ لوگ اس وقت ایسے ساری چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ کر کے سمجھ کر کے اپنی پریشانیوں میں دوسری کی پریشانی کو بھول کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کر رہی ہیں اپنے وعدے کو وہ پورا نہیں کر رہی ہیں یہ چیز غلط ہے آپ لوگ اپنے پریشانی میں ہے ضرور لیکن اپنے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اگلے کے بھی ذمہ داریوں کو اس کی مصیبتوں کو اس کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک دو ڈیٹ ایسی نکل گئی جس میں اپلیکیشن یہ دی گئی ہے کہ ہمیں پروپرٹی بیچنے کے لیے اس کا سیز اس کا ٹیسمنٹ ہٹا لیا جائے تاکہ ایک پروپرٹی دو پروپرٹی بیچ کر کے لوگوں کو بڑے تعداد میں جو کئی ہزار کروڑ کی پروپرٹی ہے ان کی امانتیں دی جا سکی کیونکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو پیسے دینے ہیں بڑے پیمانے پر پیسے لوگوں کی ادائیگی کرنا ہے مکمل ادائیگی کرنا ہے لیکن دو کورٹ کی ڈیٹ ایسی سپریم کی ڈیٹ ایسی چلی گئی جس میں مباحثہ ہی نہیں ہوا سامنے کے فریق کے لوگوں کے وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگوں کی آناکانیوں کی وجہ سے لوگوں کی چالبازیوں کی وجہ سے ہیرا گروف آف کمپنیز کی کہیں سے کہیں تک اس میں غلطی نہیں تھی ہیرا گروف آف کمپنیز کے وقلہ پہنچے تیاری سے پہنچے ہر طرح سے اپلیکیشن دس دن پندرہ دن پہلے ڈال کر کے کہ ہمیں مباحثہ کس چیز پر چاہیے اس تیاری کے ساتھ پہنچے تھے تو آپ لوگ یہ چیز نہ کہیں براہ کرم کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ وہ پیسوں کے ادائیگی میں اپنے وعدے پر کھرینے ہیں وہ 101% اپنے وعدے پر ہیں آپ لوگ ان کے حوصلے کو توڑنے کا کام نہ کریں سازشیوں کے پھیلائے ہوئے جال میں آنے کا کام نہ کریں بہت سارے لوگ جو سپورٹر کے شکل میں دیکھے جا رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنے اصلیت کو دکھاتے ہوئے وہ فریقی کی ساتھیوں میں جا کر کے مل گئے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لہٰذا ان تمام باتوں سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کوٹ اور کچہری ان تمام چیزوں کو ثبوتوں کے آدھار پر دیکھ رہا ہے اور اس کے آدھار پر فیصلے در فیصلے کیے جا رہے ہیں اور آج الحمدللہ رب العالمین ہیڈا گروف آف کمپنیز کمپنیز ثابت کر کے اس کو چلانے کے لیے آرڈر آ چکا ہے اور لوگوں کی امانتیں دینے کے لیے سپریم کورٹ اور تمام کورٹ جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ خائن جو ہے جو امائیم کے وحاشی ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں وقت پر دی جا سکے کیونکہ ان کے سود کے اڈے جو وحاشیوں کے سود کے اڈے ہیں ان کو نقصانات کا خمیازہ اٹھانے کا ایک ڈر ہے کہ ایک بار پھر سے اگر عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ مستعید ہو گئی تو ہزارہ کروڑ روپے کا ان کا جو سود کا تجارت ہوا کرتا تھا وہ تہس نہس ہو جائے گا وحاشیوں کو ایسا ڈر ستا رہا ہے اس کے لیے وہ نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ان کا ایسا نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی کورٹ کا چہری جیسے ابھی تک جیتی ہوئی ہے آئندہ بھی جیتے گی انشاءاللہ تعالی بہت سارے خائن اور بہت سارے بلیک میلر ترہ ترہ کی کام کر رہے ہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اچھے لوگ ہیں دنیا میں تو برے لوگ بھی ہیں میں یہ چیز خوشخبری کے طور پر بھی بتانے دنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ مہم چلا رہے ہیں ہماری تحریر کی گئی تین چار سالوں کی محنت اور جستجو جس کو جذب شاہین آلمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کہا جاتا ہے اس کے مقصد کو نیچہ دکھانے کے لیے ختم کرنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں پہنچ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین ہندوستان بھر کے بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پی اچ ڈی ہولڈرز ڈاکٹرز انجینئرز کو الحمدللہ وہ کتاب ایک ہزار کی تعداد میں تقسیم کی جا چکی آج بھی مطالبات آج بھی مطالبات آتے جا رہے ہیں لیکن میرے ہاتھ میں ابھی اتنی اسات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پورے ملک کو خائینوں کی بدکرداری سے اگر آگاہ کرنا ہے کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں مل سکتا اور بلیک میلروں کو خائین افراد کے لوگوں کو اور گندے کام کرنے والوں لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قافلہ جذبہ شاہین کے نام سے جو چلایا گیا ہے اس کو تم لوگ اپنی اوچھی حرکتوں سے روک نہیں سکتے ہو انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ شاہین آج اور آج اسے سو سال بعد پانچ سو سال بعد انشاءاللہ تعالی قائم رہے گی اور بلیک میلروں کے وحشیوں کے آل انڈیا مجلس اتحاد المجرمین کے کارکرتاؤں کی کالی کارستانیوں کو بتاتا رہے گا اور اس طرح سے اپنی صف میں گھس کر کے آنے والے اس کے دلانوں کو اجاگر کرتا رہے گا یہ جذبہ شاہین کا مہم ہے انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں کوپی بھاٹی جا چکی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے انشاءاللہ پڑھنا ہے اور آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے اس چیز کو دبایا نہیں جا سکتا کچھلا نہیں جا سکتا یہ تحریر ہے تحریر جب کاغذوں پر اترتی ہے تو وہ تاریخ بن جاتی ہے اور تاریخ کو مٹانا بڑے بڑے فیراؤنوں نمرودوں ہامانوں وہ ہشیوں اور بلیک میلروں کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا اپنی چھوٹی اور بھونڈی کوششوں سے ہمیں چھوٹ پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ وہ حوصلہ کونسا وہ اڑان کونسا وہ جذبہ شاہین کونسا جو ٹوٹ جائے ہمارے جذبے تمہاری بدکرداریوں سے انشاءاللہ تعالی بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اور یہ جان لو کہ آج ہو یہ آخرت کا دن اللہ رب العالمین نے یہ چیز بتا دیا ہے کہ غلط کرنے والا ایک دن انشاءاللہ تعالی بدکرداری اس کی ثابت ہو جائے گی اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی تم دیکھ لوگے دنیا ہو یا آخرت وہ واضح ہو جائے گی اور اگر ذرہ برابر بدی بھی کی ہوگی لوگوں کا دل توڑا ہوگا لوگوں کو دھکے دیئے ہوں گے لوگوں کے جذبات کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی تو اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ چیز آیا ہو جائے گا اور تمہاری بدکرداری لوگوں کے سامنے منظر عام پر آ جائے گی لہٰذا بلیک میلروں کو وہاشیوں کو اور آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کو اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بھی روند دینا ہوگا ہمیں بھی صفائے ہستی سے مٹا دینا ہوگا لیکن یہ جذب شاہین کا قافلہ یہ جذب شاہین کا پیغان رکنے والا نہیں ہے اسی طرح سے جس طرح سے کی اونٹ سوئی کے نوک سے دوبارہ واپس نہیں ہو سکتا اسی طرح سے جذب شاہین کا قافلہ رکنے والا نہیں ہے اس کا پیغام رکنے والا نہیں ہے اس کے حوصلے رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی بدکرداروں کی بدکرداریاں جگ ظاہر ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی علماء ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی نیک نامیاں ان کی حق بیانیاں اور ان کی سچائیاں جگ ظاہر ہوتی رہیں گی بیانی